مہترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام سے مسجد اکلام کی انجملہ مہدویہ کی اور دیگر جمعہ داران کی یہ اپیل ہے اس میں بالخصوص ہمارے درمیان جناب پرکاش صاحب سب انسپیکٹر اس پولیس سیشن موجود ہے انہوں نے ہم تمام سے مل کر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تمام آج شب ورات کے موقع پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں زیارتوں کے لیے خبرستانوں کا حضروں کا رخنا کریں اس لیے کہ یہ ویرس محلک ویرس بن چکا ہے اس ویرس جو ہے اپنے لیمٹ میں لینے کے لیے دیر نہیں لگتی اس لیے ہماری سہر کا ہماری جان کا ہماری طبیت کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا مصروف وقت ہمارے لیے تھوڑا سا دیا ہے آپ ان کے بات کا اور مسجدین اکرام کے بات کا عدو بہترام کرتے ہوئے آج کے اس رات میں سب کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب پرکاس صاحب جیسے افسروں کو لوگوں کی اور خدمت کرنے کا موقع انعیت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز نرسس پولیس پورا اسکاف جو ہے ہمارا جو خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا عجیرہ زیمتہ فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اس موقع پر فقیر اور مشت کی جانب سے تمام موجود حضرات کی جانب سے جناب پرکاس صاحب اس پولیسیشن کا دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہے کہ آپ نے کل بھی ہمارے لیے پیس پیٹنگ خائن کی اور آج بھی ہم تمام کے اتمنان و سکون کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں کی آپ کا دل کی امیر گہرائیوں سے فقیر شکریہ دا کرتا ہے شزاعت الحمدللہ جس طریقے سے آج ساری دنیا فکر مند ہے اور خصوصا پولیس عملات یا ڈاکٹنس جتنی محنتیں کر رہے ہیں وہ ہماری ہماری ذاتی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو جھوٹے میں ڈال کر پولی محنت کڑی سے کڑی محنت کر رہے ہیں ایسی صورت میں ہم ان کی قدر کرنا چاہیے ست سے بڑھ کر اپنی صحیحت کا خیال انفرادی اعتبار سے اس لیے کہ تمام بیماریاں ایک عجیب قسم کے رہی لیکن یہ بیماری کہ ایک عقبی کو لگنے سے دس ستمی دس سے سو سو سے ہزار اس طریقے سے بین کی طرح پھیل کر رہتی ہے تو اسے روپنے کے لیے لاکڈوم کیا گیا ہے کہ انفرادی زندگی اپنے اپنے طور پر اگر گھر میں بھی ہوں تو سب اپنے اعتبار سے مل چھل کر نہیں بلکہ دوری اختیار کرتے ہوئے اگر کسی کچھیں کارنی ہے کھانسی ہو رہی ہے تو فوراں سے غرارہ کرنا چاہیے اور فوراں سے فوراں اپنے موں کو دھونا چاہیے اور پورے طریقے سے پاکستفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے حالات کو بلائے رکھنا چاہیے ایسی صورت میں یہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ کسی صورت سے ہمارے اپنے درمیان میں ایسے حالات نہ بن جائیں کہ حلاق اور برباد ہو سکیں اس لئے جہاں تک ہو سکے خود کو بھی اپنی زندگی کے لئے تعلق سے مفت سترمند ہونا چاہیے کہ ہر طرح سے میں خود بچوں تاکہ دوسروں کو بچانے کا سبب بلوں اگر میری حلاقت سے دنیا والے بھی حلاق ہو سکتے ہیں اس لئے میری اپنی زندگی کی حفاظت میرا اپنی جیسا فریضہ ہے ویسا ملت کی حفاظت کا بھی فریضہ میری اپنی زندگی کے اندر ہے یہ سوچ کر ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے الہیدہ زندگی یعنی الگ الگ زندگی گزانا چاہیے یہ محلت کرتے ہیں انہوں نے آج خصوصاً شب برات ہے خابر مبارک دن ہے آپ سب اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ فضیلت والا دن ہے تڑپ رہے ہیں کہ نماز نہیں مل رہی ہے جمعہ نہیں مل رہی ہے جماعت نہیں مل رہی ہے جو پاوند یہ انسانوں کو دلی تقریف ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان دماغ چیزوں سے محروم کر دیا ہے ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی حالت میں یہ رنجید حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں گیل جڑا کر یادرات میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آہوز آگے سنتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی تل کے ساتھ ہم بارگاہیں حق میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو فکر کرے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ وبا کو ختم فرماتے تاکہ آنے والا رمضان خصوصاً درائیو کی نمازیں ہیں یا روزیں ہیں سب پر بڑا شب قدر کا مصلہ ہے اللہ رب العزت یہ ہمارے لئے آخسان بنا دے اور اس کے لئے راستیں ہموار کر دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا کو دور کرتے ہوئے سب کی محبتوں کو رنگ لائے خصوصاً ایسے موقع پر ہمارے درمیان میں جناب سبین اسپیکٹر پرکاش صاحب جو زیادہ سے زیادہ اپنے عاملے کے ساتھ محنت کرتے ہوئے پوشش کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں لوگوں کے اندر ایسی بیچینی پیدا نہ ہو جائے وہ اپنے اعتبار سے اکڑی سے اکڑی محنت کرتے ہوئے ہر ہر محلے پر نظر جمعید پر ہیں چاہے وہ پاکی صفائی کے تعلق سے ہو چاہے وہ رہنزین کے تعلق سے ہو اسی طریقے سے ان کے معاملے ساتھ رہنے والے پولیس بھی برابر دور سے ان کے ساتھ دے رہے ہیں تو خصوصاً ہمارے درمیان میں جناب فیروس صاحب جو ہر سے زیادہ یہاں کے حالات معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ان بڑے اکڑیسنس کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے وہ اپنے دور پر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں میں سلیل فرقاش صاحب کے ساتھ جناب فیروس صاحب کا بھی شکریہ اجماعہ مہدویہ کی جانب سے اور ہمارے انجومن مہدویہ کی جانب سے اور ملت کی جانب سے میں بہت بہت دیل کی گہرہ یوں سے شکریہ داتا ہوں میں بہت دیل کی